تو آج صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے پانچ چھے بج رہے ہیں اور ہم یہاں پر آئے ہیں سی ویو میں آہ تو آئیے میرے ساتھ اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھئے گے کہ کس طرح جو ہے صبح کے ٹائم سی ویو کا جو ہے سین ہوتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ اچھا جی تو آگے ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم بلکل پانے کی قریب آئے ہیں چونکہ ابھی نہانے کا موڈ بھی نہیں ہے اور ساتھ میں کوئی دو دن ہو گئے میرے خیال میں کہ کراچی کا موسم بھی کچھ کافی ٹھنڈا ہو گیا اور تھوڑا سا ہوا بھی جو ہے ڈرائی ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے نہانا ابھی نہیں بنے گا اور ویسے ہم اس موڈ میں آئے بھی نہیں ہیں توڑا سا آپ لوگ انجوئی کریں اور میں بھی آپ لوگ کے ساتھ انجوئی کر رہا ہوں لیکن یار کوشش کریں کبھی کبھی توڑا سا گھر سے باہر بھی نکلیں کیونکہ جس طرح آپ لوگ انہیں ایک کہاوت سنا ہوگا کہ اگر پانی ایک جگہ بھی کھڑا ہونا تو وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کا بھی ہے کہ وہ جب ایک جگہ میں ہوتا ہے تو آل لڑی جو ہے وہ تو رسا مختلف سارے چیزیں اور نفرتیں اور مختلف قسم کی جتنے بھی نگٹیو چیزیں ہیں وہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی تو یہ ہے سی ویو کے مناظر وہ جو آپ کو دکھائے دے رہا ہے وہ ہے ڈالمن مال ٹھیک ہے اور وہ جو آپ کو دوسرا بیلڈنگ یہ دکھائے دے رہا ہے تو یہ بیلڈنگ جو ہے یہ ہے بہری آئیکون اور یہ ہے آپ کا ڈالمن مال جو کہ سی ویو ڈالمن مال ہے ٹھیک ہے اور اور باقی یہاں دیکھا جائیں تو یہ پورا سی ویو اپارٹمنٹ ہے اور یہ پورا بیچ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کے رائیڈنگ جو ہے وہ انجوائی کر روشنی آجائے اور وہ لوگ جو میٹھے میٹھے نین میں ابھی بھی سو رہے ہیں تو اس کو چھائیں اور اس کو میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ برائی کرم آپ کوشش سے پہلے جو ہے اگر ہم اٹھ جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ دیکھیں پرندے سارے اٹھ گئے ہیں جانور سارے اٹھ گئے ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو اشترپ المخلوقات کہتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں وہ ابھی تک خراتے لیلے کے جو ہے وہ سو رہے ہیں میں نے تو ایسے سنا ہے کہ جتنے بھی اچھے لوگ تھے اور زندگی میں کامیاب لوگ تھے خاص کر دیکھا جائے تو وہ لوگ کیونکہ آج کل تو ہم انگریزوں کو اور ویسٹرن کو جو ہے ہم موڈرن لوگ کہتے ہیں تو وہی ویسٹرن کے اگر ہم بات کرے جتنے بھی اچھے لوگ گزر گئے ہیں جتنے بھی قابل ترین لوگ گزر گئے ہیں یعنی وہ لوگ جس نے زندگی میں کچھ کیا ہو کچھ کارنامہ سن انجام دیا تو وہ سب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور ہسٹری اگر اس کا دیکھا جائے تو تقریباً یہ سارے لوگ رات کو بہت جلی سو جاتے تھے اور صبح میں جو ہے تقریباً جتنے بھی مجھے یاد ہے اور میں نے پڑا ہے ریسرچ کیا ہے تو چار بجے سے لے کر چھے بجے کے درمیان جو ہے اٹھ جائے کرتے تھے اور یہ لوگ کوئی چار بجے کوئی پھانچ بجے کوئی چھے بجے جو ہے اٹھ جائے کرتے تھے اور تب ہی جا کے جو ہے ان لوگوں نے بہت بڑے کام آمیں اور واقعی میں نے کافی محنت کیا ہے محنت تو یہ ہے کیونکہ میں جو ہے کراچی میں رہتا ہوں لیکن کراچی میں سیویو سے میں دوڑا سا دون ہوں تقریباً بیس پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور صبح میں نے وہ فاصلہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنے جوگنگ جو ہے میں نے چھوڑ دیا ہے اور آپ لوگ کے خاطر جو ہے یہاں پر آیا ہوں میں نے کہا میں ابھی صبح کا جو ہے یہ سیویو انجائی کروں کہ صبح کی ٹائم جو ہے سیویو میں کیا ہوتا ہے لیکن ہاں میرے پاس جو ہے ایک اپشن موجود ہے کہ یہ جو سیویو کے کنارہ ہے نا اس پہ جو ہے میں توڑا سا جوگنگ اور واکنگ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن چلو دیکھتے ہے اور پھر توڑے دیر بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے صرف مقصد یہی تھا کہ صبح کا جو نظارہ ہے وہ میں بھی دیکھ سکوں اور اپنے ناظرین کو بھی جو ہے وہ دیکھا سکتا ہوں یہ سورج سورج کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورج ابھی میرے خیال میں نکلنے والے ہیں اور چاہتا ہے کہ میں جو ہے نکل جاؤں ساری چیزیں دنیا میں جتنے بھی کائنات ہے تو رب نے پیدا کیے ہیں اور سارے اپنے اپنے ہی ٹائم میں جو ہے وہ اپنا کام اور اپنا جو پرفارمنس ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں صرف واحد ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اشرف المخلقات سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت اچھا سمجھتے ہیں واقعی میں اچھا ہے اگر وہ اچھا بن جائے لیکن اگر یہی انسان اپنا فرفارمنس ہے ہی سر انجام نہیں دے تو یہی انسان ہوگا جو کہ پھر مختلف قسم کے سزائیں اور مختلف قسم کے جو ہے اس دنیا میں اگر نہ بھی ہو تو آخرت میں جو ہے سب کا سزا اور سب کا جزا جو ہے اس کو ہم ملنے والے ہیں جو کام اس نے کیا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا سی ویو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے مینوڑا بیچ نہیں دیکھا ہے اور کوئی اگر چھاہتا ہے کہ میں مینوڑا بیچ چھلا جاؤں وہاں کیا ہوگا کیا میں دیکھ سکتا ہوں تو اس ہی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی تو یہ چیز آپ لوگوں نے ویسے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہے ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں اس میں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں لیکن پشتو کا نام مجھے معلوم ہے باقی اردو کا نام جو اس میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کور کرتے ہیں تو اس سے زیارہ تر لوگ ابھی چونکہ وہ جو دکانے ہیں وہ بند ہوں گے میں آپ لوگ کو دیکھا سکتا تھا کہ اس سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے لوگ بناتے ہیں اور پھر فروغ کیا جاتا ہیں بالیا اور مختلف قسم کے کمگن اور جو ہار وغیرہ ہوتے ہیں لڑکیوں کے لئے اور مختلف قسم کے جو ڈیکوریشن کے لئے چیزیں نیوز ہوتے ہیں وہ سب جو ہے یہاں لوگ اس سے جو ہے وہ بناتے ہیں